دلارہ نے تو اب اپنے ملازموں سے بھی کہہ دیا ہے کہ جب کیکشاں یہاں سے چلی جائے تو پھر دروازے بند کر دینا گھر کو لاکھ کر دینا تو ملازمہ ان کے پاس آئے گی اور وہ کیکشاں سے کہتی ہے کہ آپ کب جائیں گی ہمیں تو آرڈر ملا ہے کہ دروازے بند کر دینا تو کیکشاں کہتی ہے ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں یہ بیچاری بہت ڈھیٹ ہو کے اس کی گھر میں بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ عورت اسے اپنی گھر سے نکال کر ہی دم لے گی کیکشاں مجبوراً اس کی گھر سے نکلتی ہے اور وہ مجبوراً حریم کی گھر کی طرف روخ کرتی ہے تاکہ وہاں سے لائبہ کو لے اور کہیں اور جائے لیکن یہ جائے گی تو جائے گی کہاں بڑی حمد کر کے یہ حریم کے گھر کے دروازے کی بیل دے گی لیکن ان کی گھر میں کوئی نہیں ہوتا نہ ہی حریم ہوتی ہے اور نہ ہی حریم کا والد ہوتا ہے کیونکہ وہ کیکشاں کے سامنا نہیں کرنا چاہتے تو دروازہ لائبہ کھولتی ہے لائبہ کو دیکھ کر اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا تم یہاں پر تو لائبہ کہتی ہے امی آپ آ جائے اندر گھر پہ کوئی نہیں ہے تو کیکشاں کہتی ہے کہ کہاں گئے سب حریم اس کا والد لائبہ کہتی ہے کہ حریم بھابی تو دفتر چلی گئی ہیں ان کے والد بھی اپنے کسی کام سے باہر چلے گئی ہیں آپ آئیں بیٹھیں آرام سے میری بات سنیں وہ اپنے والدہ سے کہتی ہے کہ امی حریم بھابی بہت اچھی ہیں اس دن وہ مجھے سڑک پہ ملی تھی اگر وہ مجھے نہ ملتی تو اللہ جانے وہ گنڈے میرے ساتھ کیا کرتے شاید میں آج زندہ بھی نہ ہوتی انہوں نے جب مجھے دیکھا تو گاڑی میں مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور گھر لے آئی انہوں نے ایک بار بھی نہیں جتایا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا ان کے بابا نراز ہوئے تھے کہ حریم تم اس لڑکی کو یہاں پہ کیوں لے کر آئی ہو تم وہ وقت بھول گئی ہو جب ان لوگوں نے تمہیں رات کو گھر سے نکال دیا تھا تو حریم بھابی انہیں کہنے لگی نہیں وہ وقت مجھے نہیں بھولا تھا لیکن فائز کے مجھ پہ بہت زیادہ احسانات ہیں لائبہ کو اگر میں گھر لے کر آئی ہوں تو میں نے شکر کیا ہے کہ میں فائز کے احسانات اتار دوں امی میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اتنی حمد دے کہ میں حریم بھابی کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگو جتنے ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیے ہیں شاید اس طرح ہمارے زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں امی آپ بھی حمد کریں اور حریم بھابی سے معافی مانگ لیں تو کیکشان کہتی ہے نہیں نہیں وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا جب میں حریم سے معافی مانگوں گی یہ بات سن کے لائبہ پریشان سی ہو جاتی ہے کہ میری ماں کی ابھی بھی اکڑ نہیں گئی تو وہ اپنی ماں کو سمجھاتی ہے کہ امی آپ نے دیکھ لیا نا کہ آپ کے جتنے رشتے دار تھے آپ کی جتنی امیر کبیر دوستیں تھی سب نے کس طرح مو پھیرا ہے سب کے چہروں سے نکاب اتر گئے ہیں وہ دل آرہ جو اتنی اچھی بنی ہوتی تھی ہمارے گھر آتی تھی ہم ان کی اتنی عزت کرتے تھے جیسے ہی ہم پہ تھوڑا سا برا وقت کیا آیا ہے انہوں نے تو اپنی آنکھیں ہی پھیر لی ہیں اور وہ ہماری بھابی ریان کی بیوی نے ہمارا سب کچھ لے بھی لیا اور ہم پہ پرچے بھی اُلٹے کروا دیئے کیسی دھوکے باز وہ عورت ہے اس کے مقابلے میں حریم بھابی بہت اچھی ہیں ہم نے ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا پھر بھی انہوں نے مجھے ایک دفعہ نہیں جتایا بلکہ وہ اپنی گھر مجھے لے کر آئی میرا خیال رکھا کیا کشان سوچتی ہے کہ لائبہ ٹھیک کہہ رہی ہے مجھے اپنے گناہوں کی معافی مانگ ہی لینے چاہیے شاید ہماری مشکلات ختم ہو جائے میں نے بھی حریم کے ساتھ کوئی کم ظلم نہیں کیا تھا اور میں حریم سے کس بات پر نفرت کرتی تھی کہ وہ ہم سے غریب ہیں اب تو میں حریم سے بھی زیادہ غریب ہوں میں اس کے گھر میں آکے بیٹھی ہوں ہم نے اس کے گھر میں آکے پناہ لی ہے وہ چاہے تو ہمارے ساتھ ایسا رویہ رکھ سکتی تھی جیسا میں نے اس کے ساتھ رکھا تھا جب وہ میری گھر میں رہ رہی تھی پھر یہ لائبہ سے کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا جیسا تم کہہ رہی ہو تو ویسا میں کرتی ہوں میں حمد کرتی ہوں کہ میں حریم کا سامنا کر سکوں اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ سکوں ادھر حریم جلدی دفتر چلی جاتی ہے تو اس کا سر مدسر پوچھتا ہے کہ آج آپ بہت جلدی دفتر آ گئی ہیں جواب میں حریم کہتی ہے وہ لائبہ کی والدہ نے آج آنا تھا لائبہ کو لینے کے لیے اس لئے میں جلدی وہاں سے نکلی تاکہ میرا اس کے ساتھ سامنا نہ ہو تو مدسر کہتا ہے آپ نے فائز کے بارے میں پوچھا لائبہ سے کہ وہ کہاں ہے جواب میں حریم کہتی ہے کہ میں نے زندگی میں بہت کچھ گوا دیا ہے اب مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے الفاظ گوا ہوں فائز کے بارے میں پوچھ کر کہ وہ کہاں ہے تو مدسر کہتا ہے آپ اپنے الفاظ تو ضائع کرنا نہیں چاہتی ویسے آپ ساری رات اس کے بارے میں سوچتی ہیں ماضی کے حساب کتاب میں گزار دیتی ہیں ساری رات آپ سو نہیں پاتی تو ابھی آپ کہتی ہیں کہ آپ اس کا نام تک نہیں لینا چاہتی مس حریم اصل بات تو یہ ہے کہ اب بھی آپ اسے اپنے دل سے بھولا نہیں پائی حریم یہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں اس کا سر مدسر ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ ابھی تک فائز کو بھولا نہیں پائی ابھی بھی وہ فائز سے بہت زیادہ محبت کر دی ہے حریم دفتر سے بہت دیر کو گھر واپس آتی ہے اسے لگتا ہوگا کہ لائبہ اپنی والدہ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی ہوگی لیکن جب یہ گھر آتی ہے تو سامنے کیکشانک کھڑی ہوتی ہے حریم پھر بھی اس سے نظریں نہیں ملا رہی ہوتی لائبہ دیکھ رہی ہوتی ہے کبھی اپنی والدہ کی طرف اور کبھی حریم کی طرف حریم بلکل خاموش ہوتی ہے تو کیکشانک بہت اکڑ کر اس سے کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم میری بیٹی کو یہاں پہ لے کر آئی ہو وہ بھی اپنے اس گھر میں تو حریم آن کرنے لگ جاتی ہے کہ اکشان اس کے پاس آئی گی اور اس سے کہے گی کہ بیٹا مجھے ماف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کی گئے ہیں مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے سچ میں حریم تم بہت اچھی ہو میں نے تمہارے ساتھ جتنے ظلم کیے تم نے ان کے بدلے میں ہمیشہ میرے ساتھ نیک رویہ ہی رکھا مجھے ماف کر دو حریم کہتی ہے کہ آنٹی آپ مجھ سے مافی مانگ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں کہ اکشان کہتی ہے اور تم نے مجھ پہ یہ بہت بڑا احسان کیا ہے جو تم میری بیٹی کو یہاں اپنی گھر لے کر آئی ہو تو حریم کہے گی نہیں میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا یہ تو میں اپنے ساتھ کی یہ ہوئے اچھے وقت کا بدلہ دے رہی ہوں فائز نے میرے برے وقت میں میرا بہت ساتھ دیا ہے یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی کہ میں آپ لوگوں کی مدد کر سکوں میرے دل پہ بہت بڑا بوجھ ہے کہ فائز نے جو میرے ساتھ احسانات کی یہ ہیں میں ان کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں تب ہی مجھے سکون آئی گا ادھر فائز کو جب ہوش آتی ہے تو یہ حریم کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے یہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے نرس اس کے پاس آئے گی اور کہے گی نہیں نہیں آپ لیٹے رہیں ابھی آپ کو ارام کی ضرورت ہے تو فائز کہتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں نرس اسے بتائے گی کہ آپ ہسپیٹل میں ہیں آپ کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ہمارے پاس آپ کی گھر والوں کا نمبر نہیں تھا نہ ہی آپ کا موبائل ملا ہے اور نہ ہی آپ کا والٹ ملا ہے کہ ہم اس کے ذریعے آپ کی گھر والوں کو اطلاع دے سکتے اگر آپ کو اپنا نمبر یاد ہے تو مجھے بتا دیں میں آپ کی گھر والوں کو اطلاع دے دوں گی تاکہ وہ آپ کے پاس آ سکیں ادھر ناصر جب اپنا چیک اپ کروانے کے لیے جاتا ہے تو ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی خطرے کی بات تو نہیں جواب میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہم نے رپورٹس بھیج دی ہیں رپورٹس آئیں گی تب ہی پتا چلے گا کہ آپ کی ٹانگ میں زہر پھیل جائے گا اس سے پہلے ہمیں اپریشن کرنا پڑے گا اور شاید آپ کی ٹانگ بھی کٹنی پڑے یہ سنکر ناصر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر میری ٹانگ کٹ گئی میں تو مفلوج ہو کر رہ جاؤں گا میں تو کسی کام کا نہیں رہوں گا پھر میں کیا کروں گا ناصر جب گھر پہنچتا ہے پھر اسے حریم کی بددوائیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ حریم نے کہا تھا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں یہ سزا تو ضرور ملے گی جو تم نے مجھ پہ جھوٹے بختان لگائے ہیں پھر ناصر سوچتا ہے کیوں نہ میں فائز کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں کہ میں نے حریم کے بارے میں جو بھی کہا تھا وہ سب غلط تھا جھوٹ بولا تھا اور میں نے تمہاری ماں کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا تھا وہ چاہتی تھی کہ تم دونوں کو الگ کر دیا جائے تمہاری ماں حریم کو پسند نہیں کرتی تھی اور میں بھی حریم سے بدلہ لینا چاہتا تھا اس نے اس دن ساری محفل کے سامنے مجھے بدنام کیا اگر وہ لوگ میری بات مان لیتے جہیز کا مطالبہ مان لیتے تو کیا حرج تھا اصل میں میں حریم سے محبت بھی بہت کرتا تھا مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی کہ میری محبت کہیں اور چلی جائے اور میں اپنی ماں کو بھی خوش کرنا چاہتا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ حریم اس گھر کی بہو بنے کیونکہ وہ غریب تھی ادھر حریم کا والد جب دیکھتا ہے کہ کیک شاہ اور اس کی بیٹی جہیں پر ہیں تو وہ مدسر کو بلائی گا اور کہے گا کہ بیٹا تم ان لوگوں کے رہنے کا کہیں بندوبست کر دو ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں رکھ سکتے میں ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تو مدسر کہتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرے پاس وہ ایک گھر خالی ہے میں انہیں وہاں پہ شیفٹ کر دیتا ہوں ادھر کہتشان کے پاس فائز کا فون آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ امی میں ہسپیٹل میں ہوں اب میں ٹھیک ہوں آپ لوگ کہاں ہیں آپ لوگوں کا کیا حال ہے تو اس کے والدہ کہتی ہے بیٹا ہم حریم کے گھر میں ہیں یہ بات سن کر فائز حق کا بکہ رہ جاتا ہے کہ آپ لوگ حریم کے گھر کیاکشان کہتی ہے ہاں بیٹا جب تم ہمیں ملو گے تو پھر میں تمہیں ساری بات بتا دوں گی